موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope you all are fine اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور میری کیٹس بھی تو یہاں پہ ابھی صبح کا ٹائم ہو رہا تھا اور اتنی زیادہ دھون تھی اور آپ کو ویسے پتہ ہے سردیاں تو ظاہر سے بات دھون بھی لازمی ہی ہوگی آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے آپ کی کیٹس کے لیے سمر کے حوالے سے بھی اور ونٹر کے حوالے سے بھی کیونکہ آج میں اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کون سا کیٹ فوڈ سب سے بیسٹ ہوتا ہے ونٹرز میں بھی اور سمر میں بھی تو میں آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو فل ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ کون سا اچھا برینڈ ہے کوالٹی کیا ہے کون کون سے اس کے اندر بینیفٹس ہیں تو ویڈیو کو ان تک دیکھے گا بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا سے پہلے اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میری یوٹیوب چینل کو سبسرائب کر دیں اور دونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن ہم اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے جو بھی نیولی پیٹ پیرنٹس بنتے ہیں وہ اس بارے میں کنسیوز ہوتے ہیں کہ کون سا کیٹ فوڈ ان کی کیٹس کے لیے بیسٹ ہے اور کون سا بیسٹ نہیں ہے تو آج میں آپ کے ساتھ وہ کیٹ فوڈ شیئر کروں گی جو میں پرسنلی خود اپنی کیٹس کو یوز کرواتی ہوں اگر ہم اس کیٹ فوڈ کے کوالٹی کی بات کریں تو وہ بہت ہی مائنڈ بلوئنگ ہے اور اگر ہم کیٹس بھی اسے ہیلڈی ہے تو اس کے آگے وہ پرائز کچھ بھی مائنی نہیں رہتی اگر وہ کیٹ فوڈ آپ اپنی کیٹس کو یوز کرواتے ہیں تو آپ خود اس کے بینفیٹس اپنی کیٹس کے اندر دیکھیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں میری چھوٹوں سی موٹو ہے اور یہ وہی کیٹ فوڈ کھاتی ہے ٹھیک ہے لیکن مارشاللہ سے دیکھیں کتنی ہیلڈی ہے اگر ہم اس کے ٹیسٹ کے بات کریں تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا اور یہ بچہ وہی کیٹ فوڈ جو ہے وہ کھا کے ہٹے دونوں تو دیکھیں مارشاللہ کس طرح سے اپنے آپ کو لکھ کر رہے ہیں میں نے اپنے کیٹ فوڈ کے زیادہ تاریخوں کے خود بان نہیں دی ہے تو چلیں فائنلی ہم اس کا نیم ریویل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بچوں کی طرح کرتے ہیں جھا 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 لیکن ابھی تک میں آپ کو نام بتانے سے پہلے یہ ضرور بتا دوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں میرا بھی کچھ بھلا کر دیں تو اس کیٹ فوڈ کا نام ہے ریفلیکس اب یہاں پہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اسی خوشبو کتنی زبردست ہے جو میری یہ چھوٹی سی موٹو جو ہے معیزہ اس کو سمیل کریں جب کہ یہ ابھی ابھی کھا کے یہی والا کیٹ فوڈ ہٹی ہے آپ کے بچوں کے چاہے جتنے بھی پیٹ بھرے ہیں لیکن ان کا دل پھر بھی کرے گا کہ ہم یہ کیٹ فوڈ جو ہے اس کو دوبارہ کھائیں یہ دیکھیں ریفلیکس اور اس پر لکھا ہے کہ ہائے کالٹی یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کیٹ فوڈ ہے ساتھ ایک اور بات شہر کر جب میں نے نیولی معیزہ سیم پرچیس کیے تھے تو مجھے چھوپ کیپر نے کہا تھا کہ آپ نے میاؤں میاؤں کیٹ فوڈ جو ہے ان کو وہ یوز کروانا ہے لیکن میرے دل میں تسلیح اس وجہ سے اس کیٹ فوڈ کے حوالے سے نہیں تھی کیونکہ معیزہ نے فرسلی میری گود میں سٹول پاس کیا تھے اور وہ سٹول اتنے ہارٹ تھے اتنے ہارٹ تھے اور وہ اتنے فیس کے برے ایکسپریشنز دے رہی تھی کہ میرے دل کو تسلیح نہیں ہوئی پھر میں نے ویٹ سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے یہ ریفلیکس کٹن فوڈ جو تھا یہ سجسٹ کیا اب معیزہ سہم ماشاءاللہ اتنے بڑے بھی ہوکے لیکن اب بھی وہ یہ ہی کھاتے ہیں نہ کبھی ان کو ڈیجیشن کا مسئلہ بنا ہے نہ ہی کبھی ان کو میدے کا مسئلہ بنا ہے نہ ہی یورن بلوکیج کا مسئلہ بنتا ہے نہ ہی کڈنی کا اور الحمدلیلہ یہ اتنا اچھا کیٹ فوڈ ہے اب آپ لوگ سوچ رہوں گا کہ یہ اللہ کے بندی ہوم میں ڈائیٹ بھی کھلاتی ہے اور ساتھ سے یہ بھی وہ اس وجہ سے کہ یہ ریفلیکس کٹن فوڈ جو ہے یہ آپ کی کیٹس کی تمام بوڈی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے اب ہم بڑھتے سے پیکیجنگ کی طرف اگر ہم اس کی پیکیجنگ کو دیکھیں تو وہ تو بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے کہیں سے بھی اس کی سمیل جو ہے وہ مطلب اڑنے والی نہیں ہے آپ یاد رکھیں آپ جو بھی کیٹ فوڈ لے کے آتے ہیں ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ آپ جب اس کو کھولتے ہیں اس کی زیپر سے تو اس کی سمیل باہر مت جائے کریں کیونکہ اس سے کیا آتا ہے کہ جتنے بھی کیٹ فوڈ کے وائٹمینز ہوتے ہیں وہ سب اڑ جاتے ہیں اس کی بینیفٹس خود لکھے ہیں کہ یہ آپ کی کیٹس کا سٹرونگ ایمیون سسٹم بناتا ہے ہیلڈی سکن اور ان کے شائنی کوٹ بناتا ہے اور ان کی بونز کو اور ان کی تیت کو بھی ہیلڈی رکھتا ہے اور کیٹس اسے ایزیلی ڈیجسٹ بھی کر لیتی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میرے پانچوں بچے الہمدلیلہ الہمدلیلہ کتنے شوک سے کھا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں خود دے کس طرح ان کو یہ یوز کرواتی ہوں میں کیا کرتی ہوں سمر اور ونٹر دونوں میں ان کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے پہلے سب سے پہلے پانی کو تھوڑا سا گرم کر لیتی ہوں اس کے بعد اس کے اندر فیڈ ڈال دیتی ہوں تاکہ جو ان کی پانی کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور یہ ہائیڈریٹ رکھیں اگر ہم اس کی سمیل کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ اٹریکٹری ہوتی ہے کیونکہ جب میں یہ فیڈ ان کی بنا رہی ہوتی ہوں تب ساری کیٹ ساتھ جاتی کہ بھائی ہمیں تو ایسے ہی دیتے لیکن میں ان کو پانی کے اندر ہی ڈال کر جاتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو بہت ہی نزدیک سے بھی دکھا دی ان کی بینز بھی اتنے چھوٹی ہوتے ہیں کہ آپ کا کیٹن بھی ایزیلی سے چو کر سکتا ہے یہ اسے اتنا انجوئے ہوکے کھا رہے تھے کہ آگے چل کے میں آپ کو ایسے مار سناؤں گی کہ کتنے خوشدیلی سے یہ کھا رہے ہیں ہمیں نے آپ کو بیسٹ کیٹ فوڈ تو بتا دیا اب میں ساتھ ساتھ آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بیسٹ انسانوں کا فوڈ بھی بتا دوں تو وہ ہے بھائی فرائز یہ انسانوں کا سب سے بیسٹ فوڈ ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ بلکل ہی مہنگا نہیں ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو دونٹ فرگیٹ تو لائک شیئر کمین اور سبسکرائب میری یوٹیوب چانل